کرونا کی دوسری لہر کے خطرناک ہونے کا ایک بڑا کارن ہے کہ اس بار کرونا نے اپنے روپ اور سروپ کو بدل لیا ہے اپنے اس نئے روپ میں کرونا اور بھی گھاتک ہو گیا ہے اس نئے روپ میں اب کرونا نے اپنے لکشن یعنی سمٹمز بھی بدل لیئے ہیں یہ نئے لکشن اب بہت سے کرونا مریضوں میں دیکھے جا سکتے ہیں اور یدی آپ ان لکشنوں کو نہیں جانتے تو کرپیا اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ سمیں رہتے اپنے یا اپنے کسی پریشت کی مدد کر سکیں اور کرونا کو ہرا سکیں کرونا کے نئے چھے لکشنوں میں سے پہلے دو لکشن ہیں کرونا ٹنگ اور آنکھوں کا لال ہونا کرونا کے نئے مریضوں میں جیپ کے اوپر پپڑی جم جانا جیپ کے اوپر الثر جیسے اُبھار آنا یا جیپ کا فولنا اسے کوویڈ ٹنگ کہا گیا ہے دوسرا لکشن آنکھوں کا لال ہو جانا ہے تو اچانک اگر آپ کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں یا اس میں جلن جیسا محسوس ہو رہا ہے تو ترنت اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں کرونا کے چھے نئے لکشنوں میں نمبر تین اور نمبر چار پر ہے ڈائریا اور وومٹنگ یعنی دست اور اُلٹی آنا اگر آپ کو اچانک دست شروع ہو گئے ہیں یا آپ کو وومٹنگ اُلٹی آنا شروع ہوا ہے تو کرپیا اسے فوڈ پوائزننگ سمجھنے کی بھول نہ کریں ان دونوں لکشنوں کو سمٹمز کو ہلکے میں نہ لیں اور جلدی سے اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں کرونا کے چھے نئے لکشنوں میں سے نمبر پانچ اور نمبر چھے پر ہیں سکن ریشیز اور ہیڈک یعنی توجہ پر لال نشان اور سردرد تو اچانک آپ کے شریر پر ریشیز ہو رہے ہیں شریر پر لال نشان یا دانیں نکل رہے ہیں سکن میں خجلی ہو رہی ہے اور بغیر کسی خاص کارن کے ہیڈک یعنی سردرد ہو رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کو موسم کا بتلاو یا جنرل تھکاوٹ مان کر اندیکھا نہ کریں یہ بھی کوویڈ ہو سکتے ہیں ان چھے میں سے کوئی بھی لکشن دکھنے پر ترنت کوویڈ ٹیسٹ کروائیں اور ریزرٹس آنے تک اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں ویڈیو میں دیچہ انکاری پسند آنے پر ویڈیو اپنے فرینڈز ویل ویشیرز کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں